اسلام شناسی کا مسئلہ بہترکاروں کے متوسلین نے لکھی ہے زیادہ تر یابنو امیان نے تاریخیں لکھوائی یابنو عباس نے تاریخیں لکھوائی اور جس نے تاریخ لکھوائی اس نے اپنے نقطے نظر سے لکھوائی اس نے اپنے نقطے نظر سے لکھوائی اس لیے واقعاً تاریخ اسلام تاریخ قرآن تاریخ مصطفی اور تاریخ اہل بیت مصطفی ہم تک پوری کی پوری پہنچی نہیں ہے نہ جانے کتنے معجزات کتنے کمالات کتنے فوائل کتنے واقعات کتنی تفصیلات کتنے برکات ہم تک نہیں پہنچے تاریخ کی خیانت سے اسی لیے پھر دورا رہا ہوں اپنا جملہ کے یہ تاریخ سلسلہ ہے روز و شب کی طرح جتنی روشن اتنی ہی تاریخ بھی آئے جتنا ذکر محمد و آل محمد ہم تک پہنچ رہا ہے بس اتنی روشنی آئے باپی سب تاریخی ہی تاریخی ہے سب تاریخی ہی تاریخی تصورات مبہم ہو گئے اسلام میں جس قدر زور دیا جا رہا ہے صرف دنیا پرستی پر اسلام میں قرآن مجید میں کیا کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا آگے کیا ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ بے شک محمد ابن عبداللہ میں رسول اللہ میں تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے اس کے لئے جس کے اندر اللہ کی طلب ہو یہ اللہ کی طلب والا فقرہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں گوئے آگے اس کے کچھ ہی نہیں جس میں اللہ کی طلب ہو اور آخرت سازی کی فکر ہو اس کے لئے نمونہ ہے حضور کی زندگی قرآن ہے یہ قرآن جسے اللہ کی طلب ہو اللہ کی آرزو ہو اقعاللہ کی فکر ہو آخرت کی فکر ہو اس کے لئے نمونہ ہے رسول محمد الرسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ہمارے ہم بیشتر وہ جائے مفسرین ہو جائے فقہاں ہو جائے متقلمین ہو جائے خطبہ ہو اور جائے عام مسلمان دانشور ہو وہ اسلام کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اس طرح لکھتے ہیں اس طرح بیان کرتے ہیں اس طرح اس کی تشریح و تعبیر پیش کرتے ہیں جیسے کہ سب کچھ بس اسی دنیا کی حکومت قائم کرنے کے لئے تھاور ہے اور جس طرح بھی ہو حکومت قائم کر لی جائے اور جس طرح کوئی حکومت قائم کر لے یعنی حکومت قائم کرنے کے لئے کوئی کسی اصول کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ حکومت قائم کر لے اور حاکم بن جائے تو اب عوام پر اس کی اطاعت لازم ہے اچھا سبحان اللہ تو بھی ساری دنیا میں جو مسلمان اپنے حقوق کے لئے مطالبے کرتے ہیں حکومنانوں سے اور احتجاج کرتے ہیں اس کا کیا جواز ہے انقلاب کی کوششیں کرتے ہیں اس کا کیا جواز ہے اور فرمارے ہاں ایک شخص جس طرح بھی پہنچا دو تین لوگوں نے بیٹھ کے کسی کو آپس میں کہہ دیا کہ بھئی تم ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں اور باہر آکھ اعلان کر دیا بیعت ہو گئی اب سب خاموش رہے ہیں اب کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے جو اختلاف کرے گا اس کا گھر پھونک دیا جائے گا جلا دیا جائے گا حکومت قائم ہو گئی اچھا سب اور کسی نے تنہا ہی کسی دوسرے کے لئے لکھ دیا کہ میں جا رہا ہوں اب میرے بعد تم ہو ہو گئی حکومت قائم کسی کو اختلاف کا حق نہیں اور کیا کیا آئیڈیل جمہوری نظام ہے صالحات پڑھ دیجئے محمد اسے کہتے ہیں اسلامی جمہوری نظام اسلامی مثالی نظام کیا آئیڈیل آئیڈیل مثالی نظام عادلانہ نظام اس نظام میں جان کی قدر کتنی ہے جان کی قدر یہ ہے کہ جو اختلاف کرے اس کی گردن اڑا دو چاہے کوئی بھی ہو یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں ارس کرنا ہوں مثلا کوئی ایک حکمرہ دنیا سے جاتے ہو کہتا ہے کہ میں اپنے بعد پانچ آدمیوں کی کمیٹی بننا رہا ہوں چھے آدمیوں کی یہ طے کرے گی کہ کون حاکم ہوگا کسی اچھی جمہوریت ہے یہ چھے آدمی طے کریں گے جنہیں میں معین کر رہا ہوں عوام کے منتخب نہیں ہیں لوگ یہیں عوام نے منتخب نہیں کیا ہے مسلمانوں نے منتخب نہیں کیا ہے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے میں نے اپنی پسند سے چھے آدمی منتخب کیا وہ کہا یہ چھے آدمی آپس میں طے کر لیں گے جیسے ہم دو تھے آپس میں طے کر لیا اب یہ چھے آپس میں طے کر لیں گے یہ چھے آپس میں طے کر لیں گے اور ان میں اگر اختلاف ہوا تین ایک طرف ہو گئے اور تین ایک طرف ہو گئے تو ایک شخص کو نام ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ جس طرف ہوگا وہ حق پر ہوں گے اور باقی سب کے لئے مان گے تو مان گے ورنہ گردہ لڑاتی تھی کیا اچھی جمہوریت ہے آئیڈیل جمہوریت آدلانہ جمہوریت آدلانہ جمہوریت آج کل اس کو کہتا ہے جمہوریت اگر پانچ ایک طرف ہوئے ایک نے اختلاف کیا تو اسے قتل کر دیا جائے اگر چار ایک طرف ہوئے دو نے اختلاف کیا تو اسے قتل یعنی قتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی قتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی اور اس پر آج کی ایک کیسوی صدی کی انسانیت کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اسلام دوسروں کے گلوں کو کٹنے کا نام نہیں ہے خدا کی راہ میں اپنے گلے کٹانے کا نام ہے یہ وہ درس ہے جو حسین کے ذکر میں ملتا ہے